بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین شہر اقتدار میں سابق وزیر آزم چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو پارلیمانی سیاست سے مائنس کرنے کی چہمگویاں ہو رہی ہیں اور ان افواہوں کو لے کے تین ایسے سیاسی رہنماں ہیں جو عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے معاملے پر چیخ اٹھے ہیں پھٹ پڑے ہیں یہ تین سیاسی رہنماں کون سے ہیں اور عمران خان کو پارلیمانی سیاست سے مائنس کرنے کے معاملے پر ان رہنماوں نے کس قسم کے سخت بیانات دیئے ہیں ایک تو یہ آپ ناظرین کو بتائیں گے دوسرا ہم بات کریں گے عمران خان کے اقلاب جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے گو کہ یہ کنٹیمٹ کیس ایک سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے لیکن ناظرین ہمارے کچھ ایسے ذرائع سے بات ہوئی ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ بے شک انہیں کنٹیمٹ کیس میں کنوکٹ کر دیا جائے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے ڈسکوالیفیکشن کے باوجود بھی عمران خان کو امید کی کرن نظر آتی ہے اب یہ ڈسکوالیفیکشن کے باوجود عمران خان کو کس قسم کی امید کی کرن نظر آتی ہے ذرا یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو توہین عدالت کیس میں سزا کی پرواہ نہیں یہ ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے آپ کی اجازت سے چند دیگر اہم خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے آج ناظرین لاپتہ افراد کیس میں وزیر آزم شہر واشیف کے ساتھ وزیر قانون آزم وزیر تارڑ اور وزیر داخلہ رانہ سنالا بھی پیش ہوئے کیس کے سماعت کے بعد ناظرین صحافیوں نے وزیر آزم کے ساتھ کچھ سوالات کیے وزیر آزم نے ان سوالوں کا جواب دیا اور اس کے بعد رانہ سنالا کو صحافیوں نے گھیر لیا اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سنالا سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو رانہ سنالا نے اس صحافی کے سوال کا یہ جواب دیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو موسم تھا وہ جولائی اور اگست کا موسم تھا اور پھر رانہ سنالا نے کہا کہ چونکہ اب جولائی اور اگست کا مہینہ غزر چکا ہے تو اب عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو ناظرین رانہ سنالا نے آج عمران خان کی گرفتاری سے متعلق سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ غالباً اب حکومت کا عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں اور حکومت جو ہے وہ جولائی اور اگست کے مہینے میں جب حبس ہوتی ہے عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہتی تھی لیکن عمران خان کو حکومت جو ہے وہ گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی دوسری ناظرین خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اقلاب جو توہین عدالت کے اس کل اسلامباد ہائی کورٹ میں اس دیرے سماعت آیا تین عدالتی معاملین تھے جس میں مقدوم علی خان تھے منیر ملک تھے اور ایک پاکستان بار کانسل کے نمائندہ ایڈوکیٹ اختر حسین تھے ان تینوں معاملین میں سے ناظرین دو ایسے نامر بکلا مطلب منیر ملک اور مقدوم علی خان تھے جنہوں نے عمران خان کے اقلاب توہین عدالت کی کاروائی کو ڈروپ کرنے کی استدعا کی دونوں عدالتی معاملین کا عدالت سے یہ کہنا تھا کہ عدالت فراغ دلی کا مظاہرہ کرے کشادگی کا مظاہرہ کرے اور عمران خان کے اقلاب توہین عدالت کی کاروائی کو یہیں پہ ختم کر دے جائے اور اگر بیان حلفی کا معاملہ ہے تو عمران خان سے بیان حلفی ابھی بھی لیا جا سکتا ہے ابھی بھی مانگا جا سکتا ہے آج ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک اور سیاسی رہنما عمران خان کے خلاف یہ جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے وہ اس کیس میں عمران خان کے حق میں بول پڑے ہیں یہ جو ناظرین سیاسی رہنما نے جس سیاسی رہنما نے آج عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کیس کے حوالے سے بیان دیا ہے ان کا تعلق ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یہ بھی نامور وکیل ہیں لطیف خوصہ صاحب ہیں سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں سابق اٹورنی جنرل رہ چکے ہیں انہوں نے عمران خان کو توہین عدالت کیس میں کیوں سپورٹ کیا ہے اور کیا سٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا ہے سب سے پہلے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ناظرین لطیف خوصہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ توہین عدالت کیس کا مقدمہ عمران خان کے اقلاف ختم کر دینا چاہیے عمران خان نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے عمران خان نے افسوس کا اظہار بھی کر دیا ہے اور عمران خان نے خاتون جد سے متعلق یہ جو الفاظ استعمال کیے جس طرح شہباز گل پر تشہد کی خبریں سامنے آ رہی تھی اور اس اشتعال میں کچھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے کچھ بھی ایسا کہا جا سکتا ہے جس پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے لیکن عمران خان کے اقلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کا مقدمہ ختم ہونا چاہیے اور اگر عدالت معافی مانگنے کی بات کر رہی ہے تو عمران خان صاحب کو معافی بھی مانگ لینی چاہیے کیونکہ معافی مانگنے سے عمران خان کا جو قد ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی آز ناظرین منصور علی خان جو کہ اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کے جانب سے کہا گیا کہ ہم نے کچھ ایسی خبریں ملی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اسلامباد ہائی کورٹ سے اس لئے معافی نہیں مانگ رہے کہ اگر وہ معافی مانگیں گے غیر مشروط معافی مانگیں گے تو ایک طرح سے وہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہوں گے تو وہ جب جرم کا اعتراف کریں گے تو پھر وہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے اب نہیں معلوم کہ منصور علی خان صاحب کو یہ بات کس نے بتائی ہے لیکن ہم نے سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے زیر اسی بات ہے کہ جب آپ غیر مشروط معافی مانگیں گے تو ایک طرح سے آپ اپنے جو آپ کے اوپر اعتراف کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب غیر مشروط معافی آ جاتی ہے تو عدالت جو ہے اس کیس کو فردر پرسیٹ نہیں کرتی چاہے وہ معاملہ فرد جرم آئیت کرنے یا فرد جرم سے بھی آگے جا چکا ہے عدالت فراغ دلی دکھاتی ہے کیونکہ یہ جو توہین عدالت کا قانون ہے پوری دنیا میں اس قانون کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو کسی بھی ایکیوز کو اگر کنٹیمٹ کیس میں کنوٹ کرتی ہے تو اس فیصلے میں لازمی لکھا جاتا ہے کہ توہین عدالت کیس میں ہمیشہ عدالت جو ہے وہ رسٹین کرتی ہے تو حمل کا مظاہرہ کرتی ہے عدالتی جوڈیشل رسٹین کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن فلان فلان وجہ سے ہمیں اس ملزم کو کنوٹ کرنا پڑا اس نے معافی نہیں مانگی اس کا جرم یہ تھا فلان یہ تھا تو عدالتیں ہمیشہ اس بات کو پریفر دیتی ہیں ترجیح دیتی ہیں کہ اگر غیر مشروف معافی آئی ہے تو اس ملزم کو جو ہے وہ معاف کر دے جائے اور اگر اس کی باڈی لینگویز سے لگتا ہے کہ واقعی وہ اپنی ندامت کا اپنی شرمندگی کا اور پشتاوے کا اظہار کر رہے ہیں اب بائیس ستمبر کو کیا ہوتا ہے بائیس ستمبر تاکہ عمران خان صاحب کی اگر غیر مشروف معافی آ جاتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی کنوکشن اس کیس میں نہیں ہوگی آج ایک اور وکیل سے ہماری بات ہو رہی تھی ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو اس نے بڑی اچھی بات کی کہ تحریک انصاف میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کو پمپ کر رہے ہیں خان صاحب کو ڈسکوالی فائی کرانا چاہتے ہیں اور ان نے یہ کہا کہ جب خان صاحب نے افسوس کا اظہار کر دیا پشتاوے کا اظہار کر دیا تو اس سے اس غیر مشروف معافی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن برحال دیکھتے ہیں کہ کیا فردل ڈیویٹمنٹ ہوتی ہے لیکن آترین آج سوشل میڈیا کے اوپر ٹوٹر کے اوپر ہم نے ایک صحافی اور ایک فوجی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے دونوں کے درمیان کیا جھڑپ ہوتی رہی سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر سب سے پہلے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر تین سیاسی رہنمان خان صاحب کے جو حق میں بیان دیا ہے مانس ون کے حوالے سے وہ آپ کو بتائیں گے اور خان صاحب کو کیا امید کی کرن نظر آتی ہے کہ انہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہونے کے بھی پرواہ نہیں ناظرین آج حسن عیوب صاحب نے امجر شویب صاحب سے متعلق ایک ٹوٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے کھاتے کھلے تو لوگ پنامہ بھول جائیں گے اطلاعات ہیں کہ محترم امجر شویب صاحب نے ڈی ایچ ایس میں بہت سی جہدادیں بنا رکھی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض صاحب کے پاس نوکری بھی کرتے رہے اس کے جواب میں ناظرین آدل راجہ صاحب جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کو عمران خان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ٹوٹل بکواس لفافت کی گھٹیا مثال شرم کورو حسن عیوب اللہ کو جان نہیں دینی اس کے بعد حسن عیوب نے آدل راجہ کو یہ جواب دیا کہ تم شرم کرو قبضہ مافیا راج پوتوں کا نام ڈبونے والے لوگوں سے پراپرٹی ڈیلوں میں فرات کرنے والے میں تمہاری ساری معلومات رکھتا ہوں بیٹا مجھ سے علجنے سے پہلے سوچ لو اس کے بعد آدل راجہ نے اس کو یہ جواب دیا کہ اللہ عزت اور ذلت کا مالک ہے تمہاری اقات تمہیں عوام نے دکھا دی ہے مجھے تمہاری گھٹیا اور جھوٹے الزامات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں بھونکتے رہو شاباش مجھے تم جیسے لفافیوں کی پرواہ نہیں یا کوئی غلط کام کیے ہوتے تو آواز حق بلند کرنے کی جگہ کب کی خموشی اختیار کر چکا ہوتا اس کے بعد حسن عیوب نے کہا کہ کشمیر خان تمہارے پاکستان تمہارا پاکستان میں انتظار کر رہا ہے ایک دو پرچے بھی کروا چکا ہے تمہارے متعلق کہتا پھرتا ہے اس دو نمبر آدمی سے اس دو نمبر آدمی سے اس دو نمبر آدمی سے میرے ساتھ اس دو نمبر آدمی نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا جس پر ادیر راجعہ نے ناظرین یہ جواب دیا کہ کون کشمیر خان وہ جو ڈی ایچے کی زمین پر قابض ہے کون سے پرچے جنہیں جھوٹا ثابت ہونے پر عدالت داخل دفتر اور مجھے بری کر چکی ہے کوہ سار والوں کو بولو اور کچھ بتائیں تمہیں جس کے کہنے پر اتنا اچھل رہے ہو نہ کل وہ کل تمہاری اصلیت کھولیں گے بغیرت آدمی اس کے بعد حسن عیوب نے کہا کہ عمر امین کرکٹر کے والد حاجی شپا کہ تم دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کھا کہ بھاگنے والے فراڑیے کم سے کم اپنے خاندان کی ہی عزت کا خیار رکھا کھا ہوتا ان کی ساری عزت بھی مٹی میں ملا دی ہے تمہارے لالچ کی ایک لمبی فیرست ہے تمہارے فراڑ کی متاثرین ابھی تو انتظار کرو میں ساری دستابیزات جو ہے وہ رات کو ٹوئٹ کروں گا اس کے بعد پھر ایک اور ٹوئٹ کیا عدل راجہ نے جس میں انہوں نے کہا کہ سب جھوٹ اور بکواس ہے بلکل ویسے جس طرح تم جنرل امجر شویف کے بارے میں بک رہا ہے اصل میں تیری اتنی اوقات ہی نہیں جتنی میں تجھ سے لفافی سے بات کر چکا ہوں مزید نہیں کروں گا کس کی کتنی عزت ہے وہ تو تیری ٹائم لائن سے صاف واضح ہے تو کس کے لیے کام کر رہا ہے پوری قوم جانتی ہے اس کے بعد آخری جواب پھر اصنیوب نے یہ دیا کہ تم جس دن پاکستان آئے اس دن اپنی اوقات کی بات کرنا لیکن یہ بات سو فیصد درست ہے کہ نو سربازی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں کوئی مثال نہیں انشاءاللہ آج دستاویزات کے ساتھ تیری سچائی سب کے استامنے لگاؤں گا رہا سوال امجر شویف کا تو پاکستان کا واحد ریٹائر جرنل ہے جس نے بحریہ ٹون میں ملازمت کی ہے تو یہ ناظرین ان دو صحافی اور سابق فوجی کے درمیان جھڑپ رہی لیکن ناظرین مائنس ون کی خبریں چل رہی ہیں اس پر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ پڑھ سنا کے آپ کو پھر وہ کون تین سیاسی رہنماں ہیں جو آج خان صاحب کے حق میں بولے ہیں انہوں نے اپنی بڑے ہی گرمہ گرم بیانات دیئے ہیں ناظرین خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ گجرانوالہ میں کل ہماری حقیقی ازادی کی تحریک کی حالیہ مرلے کا آخری اجتماع ہوگا اس جلسے میں اپنے اہم ترین اگلے مرلے کا اعلان کروں گا امپورٹنٹ سرکار پلس اس کے سرپرس اس حقیقت پر کہ قوم نہایت ثابت قدم سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے بکلہ ہڈ کا شکار ہے اور معیوز کون انداز میں مائنس ون کی جانے بڑھ رہے ہیں یعنی خان صاحب بھی اس ٹویٹ میں مائنس ون کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اب وہ کون سے تین سیاسی روح اہنماں ہیں جنہوں نے مائنس ون کے معاملے کے اوپر بڑی سخت بیان آ دی ہیں ایک تر ناظرین شیخ رشید کا بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کی سیاست کو مائنس کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا دوسر ناظرین سٹیٹمنٹ آیا ہے شام مد قریشی صاحب کا انہوں نے کہا کہ اب ملک میں مائنس ون والی سیاست نہیں چلے گی لیکن سب سے جو طویل بیان آیا ہے مائنس ون کے حوالے سے وہ فواد چودی صاحب کا آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے کل ملک گیر احتجاج کی تحریک شروع کرنے والے ہیں خان صاحب کو یہ ٹیکنیکل ناوکورٹ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے عمران خان کا آج اعتماد کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن نے جو زمنی انتخابات ملتوی کی ہیں اس سے بھی مائنس ون کا جو ایک تانصر ہے اس کو تقویت ملی ہے ویسے ناظرین یہ جو زمنی انتخابات ملتوی ہیں اس پر پی ٹی آئی نے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن پی ٹی آئی سے پہلے آج سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے جو بیٹے ہیں آج جو یوسف رضا گلانی کے جو بیٹے ہیں گزشتاروں انہوں نے اس الیکشن ملتوی کرنے کا جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا اسے ملتان میں جو لاہور ہائی کورٹ بینچ ہے وہاں پہ چیلنج کر دیا ہے یعنی الزام لگا حکومت پہ کہ حکومت نے ملتوی کا ہے لیکن حکومت کے خود لوگ جا کے اس معاملے کو چیلنج کر رہے ہیں تو یہ ناظرین فواد چودری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالی فائی کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس وقت کوشش کی جاری ہے جب ملک میں سلاب آیا ہوا ہے تو آج فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلاب کے دوران عمران خان صاحب کو ڈسکوالی فائی کیا جارہا ہے تو فواد چودری صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملک میں سلاب آیا ہے جلسے جلوس بند کر دیں تو آپ نے جلسے جلوس ختم نہیں کیے تھے لیکن برحال ہر کس نے اپنی سیاست کرنی ہے ہر کوئی اپنا مستقل بھی بھی جانتا ہے سیاست کیسے کرنی وہ بھی جانتا ہے ناظرین ہمارے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ فی الحال اس بات پہ تیار نہیں کہ غیر مشروط معافی اسلامباد ہائی کورٹ سے مانگی جائے کیونکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کیس میں ڈسکوالی فائی کیا ہی جانا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ساتھ میں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ کیونکہ جیسے ہمیں ذرائع نے بتایا کہ خان صاحب کو پرواہ نہیں انہیں ڈسکوالی فائی کر دیا جائے پھر بھی انہیں امید کی کرن نظر آتی ہے تو ذرائع نے بتایا کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ انہیں کنویٹ کر دیتی ہے تو ان کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن موجود ہے سپریم کورٹ ایسی عدالت ہے جہاں پر انہیں اس کیس سے جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے توہین ایدالت کا فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے اور ہائی کورٹ سے اگر ڈسکوالی فیکیشن کا فیصلہ آیا توہین ایدالت کیس میں گو کہ مجھے نظر نہیں آتا تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولر ٹی میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ جو فیصلہ ہوگا ڈسکوالی فیکیشن کا یہ سپریم کورٹ میں جا کے ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا لیکن ناظرین باتیں اپنی جگہ پر مائنس ون کی جو باتیں کی جاری ہیں مجھے خدشہ صرف خان صاحب کے ایک کیس کا ہے وہ توشاں خانہ کا کیس ہے اور توشاں خانہ کیس میں کسی نہیں خان صاحب کے اقلاف سادش نہیں کی میں انتہائی تحمل سے اور بڑے ہی لوجیکلی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ اپنے جو انہوں نے گوشوار الیکشن کمیشن میں جمع کر آئے تھے اس میں تمام باتوں کو ڈسکلوز کرنا یہ خان صاحب کی اپنی ذمہ داری تھی اور خان صاحب نے اگر اس میں توشاں خانہ کے طائب سے میننے والی آمدن کو پہلے سال دوسرے سال ظاہر نہیں کیا تیسرے سال جا کے ظاہر کیا تو یہ غلطی خان صاحب کیا لیکن بھر فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے ہم آسر اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آپ سب کا آمین آسر ہو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ